بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب دوست خیریت سے ہیں اور ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے اچھا جی آج جو ہے برسات کے بعد کس طرح سے لوگ جانوروں کی دیکھ بال کر رہے ہیں کیا پریشانی ہے یہاں پر فارمرز کو تو یہاں میں ایک جگہ آیا ہوں خیر پر ڈسٹک میں یہ دیکھیں یہ مٹی کا ایک ٹیلا ہے بڑا جو کہ یہ ڈیزرٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں میں تو یہ زمین سے کافی یعنی کہ جو آس پاس کی زمینیں ہیں ان سے ہونچا کافی ہے یہ ڈیزرٹ ہوگا کسی زمانے میں پھر آستا آستا جو سیڈوں کی زمینیں ہیں اس کو لوگوں نے آباد کیا باقی یہ جگہ بہت اوچھی ہے تقریباً سو فٹ سے زیادہ اوچھی ہوگی تو یہاں پر یہ ان لوگوں کے جو گھر ہیں یہ اس سائٹ ہیں دیکھیں یہاں پر یہ پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا علاقہ پانی میں ابھی تک ڈوبا ہوا ہے یہ اپنا مال مویشی لے کر ہے اور اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں اوپر آگٹیلے پر بیٹھ گئے ہیں یہاں انہوں نے مال رکھا ہوا لیکن بہت زیادہ پریشانی کیونکہ پانی تو یہاں بلکل نہیں ہے اور نہ تو یہاں گاڑی چڑھ سکتی ہے اوپر نہ موٹر سائیکل آئے گی ہاں اگر کوئی اس طرح کوئی گدہ وغیرہ ہو کسی کے پاس تو وہ اس کے اوپر پینے کا پانی وغیرہ بھی لا سکتے ہیں دوسری چیزیں اشیاء ضرورت جو ہے وہ بھی لا سکتے ہیں ابھی یہ سب چیزیں ان کو اپنے کندے پر اٹھا کے لانی ہیں یہاں پر تو نیچے سے یہ دیکھیں ان کو اس طریقے سے یہ کپاس کی فصل اینڈ ہو رہی ہے تو اس کے جو باقیات ہیں وہ جانور کو کھلا رہے ہیں یہ بھی اچھی غزہ ہے ابھی کچھ پانی علاقوں میں سوک گیا ہے لیکن ابھی بھی تقریباً بیس پچیس دن لگ جائیں گے باقی یہ آپ دیکھیں چاروں طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ہر طرف سے یہ جو ہے نا آباد ایریا ہے اور جہاں اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں یہ ایک ٹیلہ ہے بہت اونچا سا تقریباً گیارہ سو گیارہ ہزار اکڑ جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ گیارہ ہزار اکڑ جگہ ہے یہ تو اس کے اوپر بہت ساری فیملیز تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اپنا یعنی کہ مال بھی سنبھال رہی ہیں اور گھر بھی انہوں نے یہاں پر شفٹ کیا ہے کہ جب تک ان کے اپنے گھریں کچھ کے گر گئے ہیں کچھ کے ٹھیک ہیں تو وہ بھی پانی میں رستہ نہیں ہے اس کی وجہ سے مال جو ہے وہ بھی سیٹ رہے مال سیٹ نہیں ہے کیونکہ گھاس کی بہت زیادہ پریشانی ہے گھاس نہیں ہے اور دانہ وغیر آپ کو پتا ہے اتنا مہنگندم جو ہے یہاں پہ بھی تقریباً تیرانوے چورانوے روپے جو ہے وہ کلو مل رہی ہے یہ دیکھیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس میں جو ہے مچھروں نے بہت زیادہ تنگ کیا مچھر جو ہے لوگوں کے پاس اتنے زیادہ ہو گئے تھے جس پہ جانور بھی بہت زیادہ بیمار ہوئے اب مچھروں میں کمی ہوئے یہاں تو ابھی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ خوش کے بالکل علاقہ ریت کی وجہ سے یہاں جب بارش ہوگی تو جب دو چار دن بارش ہوں گے ابھی نہیں باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی کریں ویڈیو کو بھی دوستوں سے شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ